سائنس کی تقویت کے لیے استعمال کیا ہے سائنس سے زمین کے نہ ہلنے پر استعمال کیا ہے سائنس کا نظریہ ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے زمین سورج اور چاند کے گرد چکر لگاتی ہے اگر ایسا ہوتا محترم تو کبھی تو ہم ہمارے اوپر زمین آ جاتی ہم نیچے لٹکے رہتے چمکادر کی طرح کبھی تو ہمارے پورپ کی بجائے پچھم سے سورج نکل آتا کبھی تو اتر دکھن سے نکل آتا لیکن ایسا کبھی نہیں ہے ہمیشہ پورا بھی سے نکلتا ہے کیوں ایسا ہے کیونکہ زمین ساکن ہے یہ حرکت نہیں کرتی ہے اگر حرکت کرتی تو آپ میں سے کوئی بھی صحیح سے کھڑا نہیں جا پاتا جو آپ لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ بیٹھ جاتے جو بیٹھے ہیں وہ سو جاتے اور جو سوئے ہیں وہ پتا نہیں کہا جاتے لیکن آلہ حضرت نے علم سائنس سے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے بلکہ چانچ اور صورت زمین کے گرد گرد حرکت کرتے ہیں جب پانی کی تحقیقات پر آتے ہیں آج نہ تحقیقات کے بہت بول بالے ہیں لیکن آلہ حضرت نے جب پانی کی تحقیقات تو پیش کیا ہے تو پانی کے تین سو سے زائد اقسام کو بیان کیا ہے اور کتنے قسموں سے تحارت کرنا جائز ہے کتنے قسموں سے تحارت کرنا ناجائز ہے اس سب کا مفصل بیان کیا ہے سائنس سے زمین کے نہ ہلنے پر استعمال کیا ہے سائنس کا نظریہ ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے زمین سورت اور چاند کے گرد چکر لگاتی ہے اگر ایسا ہوتا محترم تو کبھی تو ہم ہمارے اوپر زمین آ جاتی ہم نیچے لٹکے رہتے چمگادر کی طرح کبھی تو ہمارے پورپ کی بجائے پچھم سے سورج نکل آتا کبھی تو اتر دکھن سے نکل آتا لیکن ایسا کبھی نہیں ہے ہمیشہ پورا بھی سے نکلتا ہے کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ زمین ساکن ہے یہ حرکت نہیں کرتی ہے اگر حرکت کرتی تو آپ میں سے کوئی بھی صحیح سے کھڑا نہیں رہا پاتا جو آپ لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ بیٹھ جاتے جو بیٹھے ہیں وہ سو جاتے اور جو سوے ہیں وہ پتہ نہیں کہا جاتے لیکن آلہ حضرت نے علم سائنس سے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے بلکہ چاند اور صورت زمین کے گرد گرد حرکت کرتے ہیں جب